اس کے بعد چینگ ٹیان کو لے کر روان کے پاس آ جاتا ہے اور وہ اس سے کہتا ہے کہ تم یہ وارڈ چھوڑ کر دوسرے وارڈ میں چلی جاؤ روان کہتی ہے وارڈ چینج کرنے کی جگہ تم اسے کیوں نہیں چینج کر دیتے چینگ کہتا ہے کہ تم ٹیان سے اس طرح سے بات نہیں کر سکتی روان کہتی ہے کہ تم بھول گئے ہو کس نے پہلے میرے ساتھ کیا کیا تھا اس ان کے ٹیان ناٹک کنے لگتی ہے کہ مجھے مت مارو میں نے کچھ غلط نہیں کیا ہے چینگ اس کے پاس جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تمہیں کوئی نہیں مارے گا تم بس تھوڑی دیر کے لیے باہر جا کر میرا ویٹ کرو روان کہتی ہے کہ تم بھول گئے ہو کہ یہی وہ انسان تھی جس نے مجھے بولی کیا تھا چینگ کہتا ہے تو کیا ہوا اگر اس نے تمہیں بولی کیا تھا تم یہ ڈیزرپ کرتی تھی روان کہتی ہے تو اب تم اس سے ایسا کہو گے چینگ کہتا ہے کہ میں پرانی باتیں نہیں کرنا چاہتا میں نے تم سے کچھ کرنے کے لیے نہیں کہا ہے میں بس چاہتا ہوں کہ تم یہ وارٹ چھوڑ دو روان کہتی ہے کہ تمہارا اس سے کیا ریلیشنشپ ہے چینگ کہتا ہے کہ اس سے تمہارا کوئی لینا دینا نہیں ہے تم بس ہمارے ڈیواؤس ہونے تک کا ویٹ کرو روان کہتی ہے ٹھیک ہے چینگ ان کھلونوں کو دیکھ کر کہتا ہے کہ تمہیں مجھے بتایا نہیں کہ یہ تمہیں کس نے بنانا سکھائے تھے تب روان کہتی ہے کہ اس سے تمہارا کوئی لینا دینا نہیں ہے پھر چینگ اسے ویلچئر پر بٹھا کر روم سے باہر لے جاتا ہے باہر آ کر ٹینگ چینگ سے کہتی ہے تو کیا آپ میں اس وارڈ میں رہ سکتی ہوں چینگ کہتا ہے کہ ہاں اب سے یہ وارڈ تمہارا ہے ٹینگ اسے حق کر لیتی ہے جس پر روان وہاں سے چاہنے لگتی ہے اس کے بعد ٹینگ درنک میں میڈیسن ملا دیتی ہے اور واس کو گرا کر اس پر چلنے لگتی ہے اس کے بعد جب چینگ اس روم میں آتا ہے تو ٹینگ ایک کونے میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہے چینگ کہتا ہے کہ تم کیا سوچ رہی ہو ٹینگ کہتی ہے کہ مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے جسے بہت سارے لوگوں نے مجھے گھیر رکھا ہے مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے جس پر چینگ اس کے ہاتھ سے وہ ڈرنک لے کر پینے لگتا ہے اور ٹینگ سے کہتا ہے کہ تم ڈر ہو مت میں تمہارے ساتھ ہمیشہ ہوں اس کے بعد چینگ اسے اٹھا کر بیٹ پر لٹا دیتا ہے ٹینگ اس سے کہتی ہے کہ تم کہیں مت جاؤ مجھے ڈر لگ رہا ہے کچھ ٹائم کے بعد چینگ کو میڈیسن کا نشہ ہونے لگتا ہے ٹینگ اس کے قریب آنے لگتی ہے چینگ اسے ہٹا دیتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے اور وہ روان کے وارڈ میں آ جاتا ہے پھر وہ اپنی جاکٹ اتار کر روان کے قریب آنے لگتا ہے ٹینگ اس وارڈ میں گھسنے کی کوشش کرتی ہے ساتھ میں چینگ روان کو شین بولنے لگتا ہے روان اس کی شرٹ میں سے اس رنگ کو نکالتی ہے وہ کہتی ہے کہ چینگ ہی بردر چنگزی ہے اور وہ خوش ہو جاتی ہے صبح جب چینگ کو ہوش آتا ہے تب ہی وہاں ٹینگ آ جاتی ہے چینگ کہتا ہے کہ جیسا تم سمجھ رہی ہو ویسا کچھ نہیں ہے مجھے نہیں پتا کی کلڑاتیاں کیا ہوا تھا پر یہ جو کچھ بھی تھا یہ بس ایک ایک ایکسیڈنٹ تھا میں تمہیں کسی کے لئے نہیں چھوڑ سکتا ٹین کہتی ہے تو تم پھر اسے کیسے ایکسپرین کروگے تب ہی نرس اور ڈوکٹر میڈیسن کی بات کر رہے ہوتے ہیں چینگ ان سے کہتا ہے کہ تم کس طرح کی میڈیسن کی بات کر رہے ہو نرس کہتی ہے کہ کلڑات آپ کی بیوی ہم سے میڈیسن لینے آئی تھی وہ کہہ رہی تھی کہ آپ دونوں کی بیچ کل لڑائی ہوئی تھی اس لئے وہ اس میڈیسن کو ٹرائی کرنا چاہتی تھی میں انہیں منہ نہیں کر پائے اس لئے میں نے انہیں وہ میڈیسن دے دی چینگ سوچتا ہے تو روان نے مجھے ڈرک دیا تھا پھر وہ روان سے کہتا ہے کہ تم نے مجھے ڈرک کیوں دیا روان کہتی ہے کہ میں نے ایسا نہیں کیا مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں میں تمہیں ڈرک کیسے دے سکتی ہوں چینگ کہتا ہے میں نے تو سوچا تھا کہ تم ہمیشہ سے ایک سینسیبل لڑکی ہو مجھے نہیں پتا تھا کہ تم ایسی چیزیں کرو گی پھر وہ کہتا ہے کہ تم یہ مجھ سوچنا کہ یہ سب کے بعد میں تمہیں ڈیواؤس نہیں دوں گا روان اسے تھپڑ مار دیتی ہے اور کہتی ہے تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تمہیں ڈیواؤس نہیں دینا چاہتی تفٹیان ڈرور کھولتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ کیا ہے تب نرس کہتی ہے کہ یہ وہی میڈیسن ہے جو کل میں نے انہیں دی تھی روان کہتی ہے کہ تم بکواس کر رہی ہو میں تمہیں نئی جانتی پھر میں تم سے میڈیسن کیوں لوں گی پھر وہ تیان کی طرف دیکھتی ہے اور کہتی ہے تو یہ سب تم نے کیا ہے نا تیان پھر سے ناتک کرنے لگتی ہے کہ مجھے مت مارو میں نے کچھ نہیں کیا روان تیان پر چلانے لگتی ہے جس پر چینگ اسے تھپڑ مار دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تمہیں وان کرتا ہوں کہ تیان کو ایریٹیٹ مت کرو اگر اسے کچھ ہوا تو میں تمہیں تمہارے سٹوپڈ فادر کے پاس بھیج دوں گا روان سوچتی ہے کہ بریدر چینگزی اس طرح کے کب سے بن گئے چینگ کہتا ہے کہ تم جس طرح سے مجھے دیکھتی ہو مجھے تم سے نفرت ہوتی ہے فلیج پیپ میں ہمیں دکھاتے ہیں کہ چینگ روان سے کہتا ہے کہ تم مجھے اس طرح کیوں دیکھتی ہو روان کہتی ہے کیونکہ تم مجھے بہت اچھے لگتے ہو میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں چینگ کہتا ہے کہ ہاں جب میں بڑا ہو جاؤں گا تب میں دیفنیٹلی تم سے ہی شادی کروں گا پیزین میں چینگ کہتا ہے کیا تم بھول گئی کہ میں نے کل تم سے کیا کہا تھا پھر وہ کہتا ہے کہ جو کچھ بھی میں نے اس دن سب کے سامنے کہا تھا وہ میں نے جھوٹ کہا تھا میں نے تم سے کبھی پیان نہیں کیا ویسے بھی تم ایک دیسیبل پرسن ہو جو خود کی پیروں پر کھڑی بھی نہیں ہو سکتی روان چینگ سے کہتی ہے تو میں تمہیں بالکل بھی یاد نہیں ہوں پھر وہ کہتی ہے کہ میرا پیر ٹوٹ گیا تھا چینگ کہتا ہے کہ یہ تم کیا کہہ رہی ہو تب ہی ٹیان بہرش ہو جاتی چینگ ٹیان کو اٹھا کر وہاں سے لے جاتا ہے نیکسین میں ٹیان و سیکیٹری ایک دوسرے سے سٹڈی روم میں ٹکرا جاتے ہیں یہ وہی سٹڈی روم ہوتا ہے جہاں چینگ کسی کا بھی آنا پسند نہیں کرتا ٹیان سیکیٹری سے کہتی ہے کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو کیا تم یہاں کچھ چھرانے آئے ہو سیکیٹری کہتا ہے کہ میں ایسا کیوں کروں گا میں سانگ فیملی میں سالوں سے کام کر رہا ہوں میں اور مستر چینگ بھائی کی طرح رہتے ہیں میں ہمیشہ ان کے لئے کام کرتا ہوں تیان کہتی ہے کہ اچھا تو میں ابھی چینگ کو کول کر کے بولتی ہوں کہ سٹڈی روم میں کچھ کھو گیا ہے یہ سن کے سیکیٹری اسے روکتا ہے تیان کہتی ہے کہ تمہیں اتنا ڈر کیوں لگ رہا ہے لگتا ہے تم نے بہت گرت کام کر رکھے ہیں سیکیٹری کہتا ہے کہ تم میرے میٹر میں مت پڑو تم اس سے کیا چاہتی ہو تیان کہتی ہے میں چاہتی ہوں کہ تم روان کو اس گھر سے نکالنے میں میری ہیلپ کرو پھر میں آج کے میٹر کو بھول جاؤں گی سیکیٹری کہتا ہے کیا تم پاگل ہو گئی ہو بردہ روان کی بہت کیر کرتا ہے اگر اسے پتہ چلا تو وہ تمہیں مار دے گا تیان کو یہ سن کے گھسہ آ جاتا ہے وہ کہتی ہے کہ چینگ اس کی بلکل بھی پرواہ نہیں کرتا میں بس چاہتی ہوں کہ تم میرے ساتھ کوپریشن کرو برد سیکیٹری اس سے ہاتھ نہیں ملاتا تیان کہتی ہے میں نے سنا ہے کہ ایک گددار سونگ فیملی کے سیکرٹ جا کر دوسری کمپنیوں کو بتاتا ہے کہیں وہ گددار تم ہی تو نہیں ہو اس ان کے سیکیٹری تیان سے ہاتھ ملا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ پر تم وہ لڑکی نہیں ہو جسے بردہ ڈھونڈ رہا تھا اس لئے تو تم روان کو اس گھر سے نکالنا چاہتی ہو تیان کہتی ہے یہ تم کیا بکواس کر رہے ہو سیکیٹری کہتا ہے کہ میں نے یہ رنگ فرس دن ہی روان کے ہاتھ میں دیکھ لی تھی پھر وہ کہتا ہے کہ تم ان سب باتوں کو یاد رکھنا ان کی یہ باتیں میٹ بھی سن لیتی ہے اور وہ ان کی ساری باتیں ریکارڈ کر لیتی ہے دوسری طرف روان پریگنٹ ہو جاتی ہے میٹ آکر روان کو اس کی ساری ہسپیٹل کی چیزیں لوٹا دیتی ہے روان اس سامان میں اپنی رنگ ڈھونے لگتی ہے تب ہی وہاں تیان آ جاتی ہے روان کہتی ہے کہ تم مجھے یہاں سے نکالنا چاہتی ہونا پر تم گھبراؤ مت جب مجھے میری چیز مل جائے گی تو میں یہاں سے خود چلی جاؤں گی تیان کہتی ہے کہیں تم اسے تو نہیں ڈھون رہی اور وہ اسے رنگ دکھاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ تمہاری رنگ تھی نا پر اب یہ میرے ہاتھوں میں ہیں چینک صرف میرا ہے تمہارا اس رنگ پر کوئی حق نہیں بنتا پھر وہ کہتی ہے کہ چینک اتنا بیفکو کیسے ہو سکتا ہے اس نے میرا یقین کر لیا وہ بھی ایک رنگ کی وجہ سے اس نے آج مجھ سے کہا ہے کہ وہ مجھ سے شادی کرے گا کیونکہ سترہ سال پہلے اس نے یہ پرومیس کیا تھا یہ سب سن کے روان اس سے رنگ لینے لگتی ہے تیان کہتی ہے اگر تمہیں یہ چاہیے تو آکے تم مجھ سے یہ لے لو اور وہ سیڈیو کے پاس کھڑی ہو جاتی ہے روان اس سے رنگ لینے کی کوشش کرتی ہے تب تیان سیڈیو سے گر جاتی ہے چینک آ کر اسے اٹھاتا ہے پھر چینک روان سے کہتا ہے کہ اگر تیان کو کچھ بھی ہوا تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا اس کے بعد روان میٹ سے وہ رنگ مانگتی ہے جو سیڈیو پر پڑی ہوتی ہے پھر وہ چینک کے پاس آ جاتی ہے تیان کہتی ہے کہ اسے یہاں سے نکال دو میں اسے نہیں دیکھنا چاہتی چینک کہتا ہے میں نے یہاں اسے بلایا ہے تم سے معافی مانگنے کے لیے روان کہتی ہے میں معافی نہیں مانگوں گی آج جو کچھ بھی ہوا ہے یہ سب اس نے ہی پلان کیا تھا چینک کہتا ہے میں نے تم اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تیان کو دھکا دیتے ہوئے روان کہتی ہے کہ میں نے اسے پشھ نہیں کیا میں تو بس اپنی رنگ لینے گئی تھی چینک کہتا ہے تو یہ رنگ تمہاری ہے روان کہتی ہے جس دن ہم ہسپیٹل میں گئے تھے تب یہ رنگ کھو گئی تھی چینگ کہتا ہے اسی دن تو یہ رنگ میں نے ٹیان کے ہاتھ میں دیکھی تھی اور وہ ٹیان پر شک کرنے لگتا ہے ٹیان کہتی ہے کہ تم مجھ پر ڈاؤٹ کیسے کر سکتے ہو اس نے یہ رنگ مجھ سے چھڑائی ہے یہ ہمیشہ سے ایسا ہی کرتی ہے روان کہتی ہے شین اور چینگ جی کا ریلیشنشپ تم بس ایک رنگ لے کر منشن نہیں کر سکتی چینگ بھی سوچنے لگتا ہے کہ اس نے اتنے دنوں میں ہمارے پاس کی کوئی بھی بات نہیں کی روان کہتی ہے شین اور چینگ جی کے ریلیشنشپ کے بارے میں صرف میں جانتی ہوں چینگ روان کی طرف بڑھنے لگتا ہے روان کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں کہ آج تم میرا بلیٹ جرور کروگے جیسا تم نے مجھ سے لکڑی کا ریبٹ بناتے سمیں کہا تھا روان کہتی ہے مجھ بچپن سے ریبٹ بہت پسند تھے ہم ہمیشہ ریبٹ کھلونے بنا کر انہیں بیچتے تھے تم ہمیشہ ان پیسوں سے میرے لیے کینڈی لاتے تھے چینگ کہتا ہے پر تم وہ کینڈی ہمیشہ نہیں لیتی تھی اور ہمیشہ پیسے بچانے کے لیے کہتی تھی تب ٹیان کہتی ہے کہ بردر تم بھول گئے جب تم نے پہلی بار مجھے لکڑی کا ریبٹ بنانا سکھایا تھا جب میں اسے بیچنے جا رہی تھی تب تم نے مجھے اکیلے نہیں جانے دیا اور ہم اس بھیر سے بھٹک گئے تھے تم سے چلتے بھی نہیں بن رہا تھا روان کہتی ہے اس دن تذکروں نے تمہیں پیٹ پیٹ کر عدمرا کر دیا تھا اور تم سیریسلی انجرڈ ہو گئے تھے تمہیں بچانے کے لیے میں وہاں سے نہیں بھاگی اور میں تمہیں چھپا کر ان تذکروں کے سامنے چلی گئی انہوں نے ہی میرا پیر توڑ دیا تھا تیان کہتی ہے کہ یہ جھوٹ بول رہی ہے اس دن مجھے تذکروں نے نہیں پیٹا تھا مجھے تو فارمرز نے مارا تھا انہوں نے میرے پیر نہیں توڑے اگر وہ میرے پیر توڑ دیتے تو وہ اچھا گھر کیسے کھریدتے یہ سنکے چینگ روان سے اپنا ہاتھ چھڑا لیتا ہے تب ہی وہاں سیکیٹری آ کر کہتا ہے کہ آپ کے پاس کچھ ٹائم ہے مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے چینگ کہتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں سننا سیکیٹری کہتا ہے کہ مجھے آپ سے کچھ جروری بات کرنا ہے پھر سیکیٹری اسے سارے ایویڈنس دکھاتا ہے تب ہی وہاں ٹیان اور روان رنگ کے لیے لڑ رہے ہوتے ہیں چینگ آ کر ٹیان کو اٹھاتا ہے اور روان سے کہتا ہے کہ میں نے تمہاری ساری انفرمیشن چیک کر لی ہے اور وہ اسے ریکارڈنگ سناتا ہے جس میں روان کہتی ہے کہ مجھے چینگ کے پاس کے بارے میں پتہ چل گیا ہے اب میں اس میں کچھ ایموشنل باتیں ایڈ کر کے اسے اپنے پیار میں پاگل کر دوں گی روان کہتی ہے کہ یہ میں نہیں ہوں یہ فیک ریکارڈنگ ہے میں نے ایسا کبھی نہیں کہا روان ٹیان کی طرف دیکھ کر کہتی ہے کہ یہ سب اس نہیں کیا ہے یہ تم سے جھوٹ بول رہی ہے چینگ کہتا ہے کہ بس کرو اور وہ اسے ویلچر سے گرا دیتا ہے روان کہتی ہے کہ ایک دن تمہیں رگریٹ چرور ہوگا چینگ کہتا ہے کہ ہاں مجھے رگریٹ ہے کہ میں تمہاری جیسی جھوٹ بولنے والی وومن کو اپنی فیملی میں لے کے آیا سیکیٹری کہتا ہے کہ آپ روان فیملی کی اسپائے ہیں روان چینگ سے کہتی ہے کہ تم جانتے ہو کہ میری شادی تم سے کیسے ہوئی تھی تم نے خود کہا تھا کہ میرے فادر نے جمین کے دام پر مجھے تمہیں بیچا ہے پھر میں اسپائے کیسے ہو سکتی ہوں چینگ کہتا ہے میں نے تو سوچا تھا کہ یہ ایک سمپل بزنس میریج ہوگی مجھے نہیں پتا تھا کہ تمہاری جیسی چالاک وومن میرے گھر کو توڑے گی سیکیٹری کہتا ہے کہ جب سے تم سونگ فیملی میں آئی ہو تب سے تم نے سونگ فیملی کے سیکریٹ چُرائے ہیں جس سے ہمارے کافی پروجیکٹ فیل ہو گئے ہیں روان کہتی ہے جب میں کبھی کمپنی گئی ہی نہیں تم ایسا کیسے کر سکتی ہوں سیکیٹری کہتا ہے کہ یہ سیکریٹ تم نے سونگ فیملی کے سٹڈی روم سے چُرائے ہیں روان سیکیٹری کو تھپڑ مار دیتی ہے سیکیٹری کہتا ہے کہ ہم نے پولیس کو ساری انفومیشن دے دی ہے اب تم خود کو ڈیپین کرنے کے بارے میں سوچو چینگ کہتا ہے کہ میں تمہیں پوری لائف تک جیل میں ہی رکھوں گا میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں کہ تم کبھی جیل سے وہاں نہیں نکل پاؤگی روان کہتی ہے کہ تم ایسا نہیں کر سکتے میں پریگننٹ ہوں ٹیان کہتی ہے کہ تم پریگننٹ کیسے ہو سکتی ہو روان کہتی ہے کہ میں جھوٹ نہیں بول رہی ہوں برد چینگ اس کی باتوں پر یقین نہیں کرتا اور اسے دھکا دے کر وہاں سے چلا جاتا ہے روان بچاری روتی رہ جاتی ہے اور اس کا مس کیریج بھی ہو جاتا ہے تب میڈ آ کر روان کو اٹھاتی ہے اس کے بعد میڈ چینگ سے کہتی ہے کہ یہ دونوں جھوٹ بول رہے ہیں اس دن میں نے مس تیان اور سیکیٹری وینگ کی ساری باتیں سن لی تھی یہ مس روان کو گھر سے نکالنے کے لیے پلان بنا رہے تھے تب سیکیٹری اسے چپ کروا دیتا ہے چینگ کہتا ہے کہ تم ڈر کیوں رہے ہو سیکیٹری کہتا ہے کہ میں کیوں ڈروں گا تم بھول گئے ہم ایک ساتھ بڑے ہوئے ہیں جب سے تم نے اپنا بزنس سٹارٹ کیا تھا تم ابھی بھی میرا یقین نہیں کروگے جس پر میڈ چینگ کو اس دن کی ساری ریکارڈنگ سنانے لگتی ہے اور وہ اسے ویڈیو بھی دکھاتی ہے یہ سب دیکھ کے تیان چینگ سے کہتی ہے کہ یہ سب کرنے کے لیے سیکیٹری نے ہی مجھے فورس کیا تھا یہ تمہاری کمپنی کی سیکریٹ چورانا چاہتا تھا تب سیکیٹری کہتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہی ہے یہ شین بننے کا ناٹک کر رہی ہے تاکہ تمہاری پروپرٹی پا سکے تیان اسے تھپڑ مار دیتی ہے تب سیکیٹری اسے لڑنے لگتا ہے تیان سیکیٹری کو چاکو سے ہٹ کر دیتی ہے جس پر سیکیٹری اس رنگ کے لوکٹ سے اس کا گلہ دبا دیتا ہے جس سے ان دونوں کی دیٹ ہو جاتی ہے چینگ روان کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھ سے گلتی ہو گئی مجھے تمہارا یقین کرنا چاہیے تھا اور وہ خود کو مارنے لگتا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے ماف کر دو میں نے ہمارے بچے کو مار دیا روان کہتی ہے تم میرا بلیف کیوں نہیں کرنا چاہتے تھے ایک بار تو میرا بلیف کرتے چینگ اس سے چاکو لے لیتا ہے اور کہتا ہے کہ اب ہم کبھی دوبارہ الگ نہیں ہوں گے اور وہ اسے حق کر لیتا ہے جس پر روان خود کو چاکو مار لیتی ہے چینگ رونے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے ایسا کیوں کیا پھر وہ پاگل سا ہونے لگتا ہے اس کے بعد ہمیں روان کو دکھاتے ہیں وہ چینگ کو پاگلوں کی طرح بیہیف کرتے ہوئے دیکھتی ہے اور یہ اس ڈرامے کی اینڈنگ ہوتی ہے بہت ہی اچھی اینڈنگ ہے ہیرو یہی ڈیز اپ کرتا ہے روان اسے چھوڑ کر وہاں سے چلی جاتی ہے اور یہی اس ڈرامے کا اینڈ ہوتا ہے